آسٹرانک ویورز میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں IT mania for IT ویورز آج ہم بات کریں گے سٹار ٹریک کے سیٹلائٹ ریسیور کی آج ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے اور اس کو چلا کر بھی دیکھیں گے کہ اس کی ورکنگ کیسی ہے ویورز یہ موڈل ہے ہمارے پاس MW1271 یہ سٹار ٹریک کا موڈل ہے اور ویورز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باکس کھولنے کے بعد ہمیں ایک عدد ریموٹ ملتا ہے ایک ای وی کیبل ہے اس کے ساتھ آڈیو ویڈیو کیبل ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ریسیور ہے ریسیور ویٹ میں کافی لائٹ ویٹ ہے اور میٹل باڈی میں ہے یہ کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ میٹل باڈی میں ہے فرنٹ پہ ہمیں جو ہے اس کے منیو بٹنز اور چینل فارورڈ اور بیک اور والیم آپ ڈاؤن کے بٹنز ملتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں یو ایس بی پورٹ ملتی ہے جسے ہم لائیو ویڈیو ریکارڈن کر سکتے ہیں چینل کی بیک سائیڈ پہ ہمیں ایک ڈش ان یو ایس بی ایش ڈی ایم آئی آؤٹ اور ای وی آؤٹ کی جو ہے وہ پورٹس ملتی ہیں آن آف بٹنز ہیں تو دکھنے میں یہ کافی پریمیم لک دے رہا ہے اور کافی لائیٹ ویٹ ہے پورٹس جو بھی بنیادی پورٹس ایک ریسیور میں ہونی چاہیے تقریباً وہ ساری ہیں ڈیول یو ایس بی پورٹ کی وجہ سے آپ ایک میں وائی فائی ڈانگل اور ایک میں یو ایس بی جو ہے وہ لگا کر ایٹ ای ٹائم جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں ریموٹ کی اگر بات کی جائے تو ریموٹ بھی کافی بہتر ہے آڈیو کی آپشن ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ ڈش ٹی وی میں آڈیو آپ چینج کر کر ہندی لینگویج کو ہندی انگلیش تامل وغیرہ ان کی جو چار پانچ انڈین لینگویج ہے اس میں چینج کر سکتے ہیں تو ویورز اب ہم نے اس کو کنیک کر دیا ہے اپنے ٹی وی کے ساتھ اور مینیوں میں جانے کے بعد ہم نیٹ ورک میں گئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ہم میں نے ٹیوننگ کر چکا ہوں ڈش ٹی وی نائنٹی فائیو ایسٹ پر اس کی یہ ٹیون ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے وائی فائی میں جا کے وائی فائی کو کنیک کر کے اس کی جو ہے وہ لائی ویو دیکھتے ہیں وائی فائی میں ہم جا چکے ہیں اور انڈرویڈ اے پی میرے موبائل کا جو ہے ہارٹ سپوٹ ہے اس کی مدد سے اس کو میں وائی فائی سے کنیک کر رہا ہوں ویورز وائی فائی سے ہم نے اس کو جیسی کنیک کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سرور بھی آن ہو چکا ہے سرور اس میں آلریڈی سکس مند کا جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور سرور جیسے ہی اس کا آن ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹار سپورٹس وان جا وہ لگ چکا ہے اور اب ہم میں آپ کو لائیو جو ہے اس کی وائیس بھی ساتھ سنواتا ہوں اچھا ویورز اس میں آپ ایک چیز یاد رکھئے کہ یہ بھی میرے ہارٹ سپوٹ سے کنیکٹڈ ہے اور نیچے گھر میں کبھی جو ہے وہ ٹو جی پہ چلا جاتا ہے کبھی تھری جی بھی چلا جاتا ہے تو جو ہلکی پل کی اگر اس میں کوئی فلکرنگ ہوگی تو وہ نیٹورک کی وجہ سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسکوری اس ٹیم چل رہا ہے اور بڑا ہی اچھا چل رہا ہے فلکرنگ میرے خیال سے نہ ہونے کے برابر ہے اور کافی سمودھ ہے ہم اس کے بعد ہم نیکس چینل کی طرف چلے جاتے ہیں انیمل پلانٹ کی طرف تو یہ بھی کافی سمودھ چل رہا ہے تو کچھ دیر میں آپ کو کچھ چینلز اس میں ویو کراتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس میں کوئی فریزنگ ایشو تو نہیں ہے یاد رکھئے گا یہ جو سرور ہے یہ ایس ڈی چینلز کے لیے ہے اس میں ایچ ڈی ایچ ڈی چینلز نہیں چلیں گے تو یہ صرف ایس ڈی چینلز کو چلائے گا موسیقی 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 سی سی کیم کا تو میں نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر مجھے ورڈ سیپ کر کے یہ سرور حاصل کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ جو اسٹیم سرور چل رہا ہے یہ وہی سرور ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں جو سرور میں آپ کو پروائیٹ کروں گا تو ویورز آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ باکس میں اپنے رائے دینا مت بولیے گا اور ہمارے چینل آئی ٹی مینیا فور آئی ٹی کو لائک اور سبکرائب کرنا مت بولیے گا تھینک یو فور واشنگ اللہ حافظ